ایسا تسکنہو ورزا کا قوان وطمتیہو فیہ تبیلا یا رب محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد واجل فرجہم یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجہ اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد صلوات بہواز بلاند پڑھو محمد وعال محمد نعرے تکبیر بہواز بلاند نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے اہیدری بہواز بلاند نعرے اہیدری نعرے صلوات اعوذ باللہ من شیطان لین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام مولا عشرف الانبیاء سلوات برو چکاو بہواز بلاند نعرے تکبیر عشرف الانبیاء صلوات وآہل بیتِ طیبین الطاہرین الماسومین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ اما وعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایند دینہ ایند اللہ الاسلام صلوات اللہ محمد اجازت ہے یہ ہیں چاند میند دنوں کریمہ جناب کے خدمت پیش کر کے نہ ہو تکے بیٹھے ہو صلوات ایک پڑھو جڑی توجہ دا صلوات اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام توجہ فرمائے میں نے گزارہ اللہ نے دین اسلام دنیا تے پھیلاون دکھا پر ہیک لگ چوہی ہزار نبی بھیجے سارے نبیاں دی نبوت ہکپا سے محمد مصطفیٰ دی نبوت ہکپا سے توجہ فرمائے میں نے گزارہ میں کل بھی پرسوں بھی عرض کیتا ہے اگر کہیں تو یاد ہوگیتا ہے کہ دنیا تک کوئی اور راز نہیں جہنڈی حقیقت علی نہ ہوگا کعبہ اللہ دیکھ راز ہے جہنڈی حقیقت علی ہے سنو دے بیٹھے گئے پچھلے سال درہا محول کل بیت رہی ہے گرمی اجازی تاہیی پریشانتہ ہے سلواتی کڑو باواد اللہ 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 محمد 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 یا اجین راضی میں بھی بھٹی ساہبان اترائے مہرمہ لی مجلس کیوں سے گئے مہینی میں بلند ہے کوئی سے اس کرو جائیں جی جی اجھا اتھا زیادہ بڑھے پڑھے گئے بڑھ سے جلو خیر سلواتی کڑو باواد اللہ 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 اتحار کہیں دی مرزی دگا لے پانچ بار ان چوداں دیرے تی تشریف نہیں گنا دیں مجلس سے تشریف دیں مومن کو مجلس سے چاہتے ہیں دیرے تیتبا مانا لے پھر انہوں نے مرزی دگا لے پروگرام تا میدا بھی آج تا یو ہے کہ کوئی راز پڑا لیکن حکم ہوئے ایک علیہ دا موضوع دا لیکن میں کوشش کرنا کہ نوہاں کو ملا کے پڑھا راز بھی پڑھا اور حکم بھی پورا کرنا توجہ فرمائے پہلے ہی ایک جملہ تبلیغ دا سنو تو سب ویندے پئے ہو وہ راہ تھے بیماری نال موئی ہوئی مرغی پئے ہوئے بغیر زبہ دے زبہ تھائی ہوئی نہ ہوئے کوئی بندہ ہے یا جیاں اسلام دے تیہتر فرقہیں چون کوئی ہے ایسا فرقہ جڑا کو کھامن بستے تیار ہو بولو کوئی رستے دے بھی مرغی پئے ہے مردہ زبہ تھائی ہوئی کوئی نہیں بیماری نال مر گئی کوئی بندہ شیعہ ہوئے سنی ہوئے پریلوی ہوئے اہل حدیث ہوئے کہیں پھر کے نال تعلق رکھ داؤ کوئی بھی کھامن بستے تیار ہو کوئی نہیں سارے علماء دا مولویان دا ہکو فتوہ اسی کہ مرغی حلال نہیں بلکہ حرام ہے یہ میں ہی جا کوئی نہیں یہ میں گلکہ تعداد میں بڑا ہتیجہ دے بنا چاندہ خون فورا سے رستے دے پائے ہوئے مرغی بغیر زبادے کھاٹ حرام ہے کہیں گا حق کھامنا زیادہ حرام ہے کوئی سمجھ جائے بھی میں رگال دیئے کوئی میں نارے دی ریایتیں چھوٹی ہیں کہندہ حق کامنا زیادہ حرام حق کئی قسم دے پیسہ کہندہ حق ہو سکتا مکان کہندہ حق ہو سکتا اے بھی اگر کہندہ بائدے ہیں کہ کوئی کھا گئے حرام ہیں لیکن اے گھٹ حرام ہیں کہندی جیداد کامنا زیادہ حرام ہے کوئی سا مجیبے میں رگال دیئے کوئی مرگی حرام کہندہ حق کامنا حرام کہندی جیداد کامنا زیادہ حرام ان میں دے دا رہے گا کتنے بندے بلند ہیں کتنے نہیں بلند ہیں کہندی جیداد کامنا رکبہ کامنا سمین کامنا بھویں کامنا زیادہ حرام دی بھیڑ دی جیداد کامنا خوندے بیٹھے گئے مرگی گھٹ حرام کہندہ حق کامنا زیادہ حرام جیداد کامنا زیادہ حرام دی بھیڑ دی جیداد کامنا زیادہ حرام کوئی سا مجیبے میں رگال دیئے کوئی اے سارے حرام گھٹن کہندی جیداد کامنا زیادہ حرام شاءاللہ پیغام پہنچ منجد وارے کہندی جیداد کامنا اللہم خلے اللہ محمد امال کہندی جیداد کامنا زیادہ حرام سنو دے بیٹھے گئے دی بھیڑ دی پیٹی دی جیداد کامنا زیادہ حرام لیکن میں دیت پاس تمہیں شاہاللہ چیداد دے لالا چید اے گل غورنر سنائے چیداد دے تمہیں اللہ کہہ دوار علاقے جیسے نہ ہوں تو وہ ساد علاقے جھونڈے چیداد دے لالا چید اپنی بیٹھی دی شادی نہ کرنا زیادہ حرام کوئی سا مجیبے میں دیگال دی جب ہوئی پہنچ چلی ویسی زمین چلی ویسی رقبہ چلا ویسی اے زیادہ حرام مرغی حرام کہیں دی جیداد کامنا حرام کہیں دے حق کامنا سید زادی دے حق کامنا دی بھیڑ دے حق کامنا دی بھیڑ دی جیداد دے لالا چید شادی نہ کرنا زیادہ حرام اے سارے حرام کھٹ حرام علی دے دشمن ہو کے زمین تے ٹرنا زیادہ حرام اے سارے حرام بندہ ہوئے دشمن علی دے زمین تے ٹرنا زیادہ حرام ہر راز حقیقت علی ہر راز حقیقت علی پانی اللہ دا ہی کے راز ہے توجہ فرمائے اے دیڑا پانی پینے ہیں گرمیاں زیادہ پیتا بندے ہیں اے اللہ دا ہی کے راز ہے ہی دے بغیر کوئی بندہ جی نہیں سکتا کوئی ہے یہ جب بندہ جیداد دعویٰ کرے پھر میں پانی نہ پیسا ہوں باتی زندہ رائے بس کوئی ہے ایسا بندہ پانی اللہ دا ہی کے راز ہے دنیا دے اگر چار حصے کیتے بنید مثال دطور کے اے میزے اے دنیا ہے اگر یہ کو چار حصے تقسیم کیتے بنید ترائے حصے پانی ہیک حصہ خوش کی جائیں دے دوسرا تیرسان آباد پاکی سارا پانی ہی پانی تو جتا دوسرا تیرسا ہائیں اتھا ہی تھوڑی جہیں زمین ہے وقت تلے پانی ہے ہی میں ہے جا کوئی ہے ہر جگہ تو پانی ہے زمین تو پانی زمین تو باہر پانی ترائے حصے پانی ہیک حصہ خوش کی جناب جبرائیل ہیک نہیں پریشان تھے مالک میں پریشان آم تجا سجیندہ بیٹھا اے اتنا پانی کتو بھی آنگا ہے سنوڑ دے بیٹھا آج توارا پروگرام کوئی نہیں سنوڑنا ہے اتنا زیادہ پانی کیڑی جگہ تو آنگا پاکی بندے کئی لے دے باہر پاس ہے انتو سنوڑ دے مہجوہ اللہ نے فرمایا آج عبرائیل گھبراندہ کیوں ہے زمین تے محمد مصطفیٰ جیسا نبی موجود ہے باتی تو پریشان ہے پانی زمین تے پانی دیکھو نبی دے سیسی جو پانی کتو بھی آنگا ہے پرواز کی تھی پغمبر اسلام کو لائے شارس اللہ اے اتنا زیادہ پانی کتو بھی آنگا ہے نبی نے فرمایا مہدہ شاکردیں اسے کہے نہیں جا رسول اللہ کہیں دے شاکردیں علیدہ سنوڑ دے بیٹھ ہوئے ایک کدہ پڑھنے علیدہ شاکردیں تو وجہ فرمائے جدہ جبرائیل خلق ہوئے سب تو پہلے اللہ پوچھے من انتا تو من انہ تو کونے تو میں کونہ جناب جبرائیل نے فرمایا اللہ نے اللہ نے تری جدہ فرمائے اللہ نے تری جدہ سوال کیتا ہے تری جدہ جناب جبرائیل کو لے EBG کہ علی دا نور ظاہر تھا ہے جبرائیل ایمناک کہ تُو تُو ہے کہ میں میں ہوں بلکہ ایمناک تُو رب جلیل ہے میں عبد الظلیل ہوں تُو رب جلیل میں عبد الظلیل اے ہے علی استاد جبرائیل ہے شاگرد میں دا شاگرد ہیں نئی علی دا نبی نے فرمایت علی کو پوچھ جو پانی کی تُو پی آنڈا ہے چل دا ہو یا علی پریشان ہم سوال پہلے مالک نے فرمایا محمد مصطفیٰ کو پوچھ نبی کو پوچھ نبی فرمای علی کو پوچھ یا علی دوہری بارگاہ چاہیا فرماؤ کہ اتنا پانی کی تُو پی آنڈا ہے علی نے فرمایا فلا سمت سفر کر پرواز کر تیڑے پران دی طاقت موک ویسی جدہ ستمی دفعہ ختم تھی سی سامنے ایک بند دروازہ سی دروازے کو تالہ لگایا سی میں علی دا ناچا کے بھوکڑے میں تالہ تُوٹ کے زمین تڑھا سی шая وہ سوٹہ بھوکڑے میں ق republican دا ناچا کا ہوں جب غرور میں اللہ کو پرامعہش تھی سآلہ آنڈا ہے پرندی طاقت بحال ہوئی سات دفعہ ختم تھا ہی سامنے دروازہ آیا دالہ لگا ہوئے آئی دالہ تے علید و نام پڑھ کے پھونک ماری دالہ ترٹ کے زمین تکٹھا سیڑھیا لاندہ ہوئے تلے کیا بان کے کیا دیکھے ایک بر کا پوش ہستی ہے جیڑی کرسی تے تشریف فرمائے سجہات سجے بازو تے کبہات کرسی تے کبے بازو تے رکھ کے وہ نقاب پوش ہستی تشریف فرما ہے پہرہ جونی پانی نیا نہران ہتھاں جونی پانی نیا نہران پانی انگلی ہتھاں نیا سجے ہت دیا پانی انگلی کبے ہت دیا پانی انگلی سجے پیر دیا پانی انگلی کبے پیر دیا پانی دے پانی دا دا فیح نہران اس بر کا پوش ہستی دے ہتھاں دے پیرہ جون چاریوں ساری بدل اگس کہ پانی دی ابتدا ادھاؤں پہ تھی دیئے واپس والن لگے اوچھی سیڑھی چڑھتا پیا آئی اپنے آپی سوچس فلتوین ہے اگر علی پوچھے چا کرسی تے بہمان والا ہائی کاؤن میں دیکھ دنیا کا کتنے بندے بلیند انتے کتنے نہیں بلیند کرسی تے بہمان والا ہائی کاؤن کیا جواب دیسے ہیں واپس والن اے برکا پوش میں دیکھ کتے جو پانی دی ابتدا تہا دے ہتھا دے پیرہ جو کھین دی پئیے جب آپ برکا ہٹا کے زیارت لکھ رہو جو تُسا ہو کہوں سامنے والی حسنی نے برکا ہٹایا خائبر شکن علی بہتا ہائی کرسی تے خائبر شکن علی بہتا ہائی گدمہ دیات رکھا یا علی اگر تہا دے ہتھا پیرہ چوئی آندہ پیہ آئی اتھا ہی چدھ سوا اتنا پاند کروایا ہوئے سن دے بیٹھے ہوئے سلواتی پڑھو بابا محمد اللہ اے حقراز علی دا دو جھراز سنے اہل بیعت دے جتنے صحابی ہیں جتنے نوکر ہیں جتنیاں نوکرانیاں سارے اللہ دا راز ہے تو خجو فرمائے سارے اللہ دا راز ہے جناب سلمان اللہ دا راز ہے تو ساہران تھی گئے گئے تو صرف داد دکھا کر رہتا کھڑا اسے نہ مر اویر نہ آج دی ہی تائیں کہیں کو پتہ نہیں لگا کہ سلمان کو محمد مصطفیٰ نے منہ اہل البیعت کیوں ہا کھئے راز ہے یا نہیں نبیہ کہ منہ اہل البیعت اے سلمان تو ساہی اہل البیعت دی چونے آج تک جناب فضلہ دے مدلک کہیں کو نہیں پتہ ایک کون ہے کتھوائی ہے کہیں کہ ہندوستان دے رہنوالی آئی کہیں کہ ہمشہ دے رہنوالی آئی کہیں کوئی ملک لکھے کہیں کوئی ملک لکھے ایک عالم دین دی کتاب ملکو موجود ہے اس لکھے جناب فضلہ نا ہندوستان دی آئی نا مصر دی آئی نا حبشہ دی آئی بلکہ بدول دی نوکری دی خاطر عرش تو آئی آئی وہ کوئی سمجھ نہیں ہے میں لگا آئی بدول دی نوکری دی خاطر عرش تو آئی آئی اے بھی اللہ در اکراز ہے پچھا راز کیوں ہے معصوم کو غسل معصوم تو سوا کوئی نہیں نہیں سکتا بول پو خیر ہے معصوم کو غسل معصوم تو سوا کوئی نہیں دے سکتا عالم کائنات دی تیرہاں مرد معصوم ہیں چولویں جناب سیدہ معصوم آئے قطول معصوم آئے فضا قطول کو غسل لیتے دس فضا کاؤں ہے عصر تو سنے جناب سیدہ سیدہ مرکرانی ہے صرف کنیز ہے صرف خادم آئے نہیں انہیں اہدے بلند ہیں تو وجہ فرمائے اگری جناب سلمان جناب فضا سے سامنے میں افضلہ کیونکہ میں روزانہ نبی دی زیارت کرنا میں روزانہ علی دی زیارت کرنا میں روزانہ حسن تے حسین دی زیارت کرنا جناب فضا نے فرمایا سلمان تے جائیں گا اللہ ٹھیکن سج پی آہد ہیں لیکن مرکرانی ہے مرکرانی ہے میں روزانہ بلند زیارت کرنا سنے دے بیٹھے ہو آج تھکے ہوئے ہو سلواتی پڑھو بابا محمد اللہ اس سارے اللہ دا راض اللہ دا اپنا ہک اس میں منتقم یعنی انتقام کھنن والا یہ منتقم امام زمانہ تا بھی لکھا بھی امام زمانہ بھی انتقام کھنن ہے اللہ بھی انتقام کھنن ہے ایک دیر بعد کھنن ہے لیکن واقعہ کربلا تو فوراں باق چاہے انتقام کھنے انتقام کھنے ہیں جناب مختار درجو فرمائے نہ کہے جناب مختار مختار ابن ابی عبیدہ سکفی اے اس خاندان نفر دے جس خاندان جناب اے اکبر دی پاک امم نتال لوگ درجو فرمائے او بھی قبیلہ بن سقیف دی اے بھی قبیلہ بن سقیف کا اے گلت تو سب پہلے سنی ہوئی اسی میں من گھن گا لیکن کوشش کرو تھوڑا جنبولو میں نتا کہ میں چار منٹ پڑ سگا فاقیہ کربلا تو پہلے جناب امیر مسلم کوفہ گئے پہلے ہی ریحیش جناب مختار سقیفی دیگھاریچ اختیار کی کہاں جناب مختار سقیفی دیگھاریچ تھوڑے چھے وقت گزرا کوفہ دیحلات بدلے ابن زیادہ آگیا لوگ جناب امیر مسلم چھوڑن پائے گئے ابن زیادہ نے چیدہ چیدہ لوگوں کو گرفتار کر گیدا اون دے وچ جناب امیر مختار بھی ہائی اون کو بھی گرفتار کر گیدا تھوڑے چھے وقت گزرا واقعہ کربلا ہو گیا کربلا جو واقعہ تو بعد ایک معلم کثیر نامی استاد بچے کو قرآن پڑھنے آئی جناب بیچ عبید اللہ ابن زیادہ بیٹا بھی قرآن پڑھتا آئی توجہ فرمایا ابن کثیر قرآن پڑھنے بیٹھے معلم کثیر قرآن پڑھنے بیٹھے پیاس لکس آپ نے طالب علمہ کو اکس کوئی ہی جڑا پانی پلاوے ایک بچہ اٹھا ہے پانی دا جام بھرس اے ہو وہ ہی جڑا اتنے زیادہ پوٹ رہی پانی دا جام بھرس آپ نے استاد کو پیش کیتا ہے معلم کثیر پیتا ہے پانی پی کے ہر مومن بازمیر پندہ حسین دا پانی پانکرن والا لانت کرنے دا ہے کرنے دا جا نہیں کرنے دا معلم کثیر بھی لانت کی تی ہے حسین دا پانی پانکرن والا تیرے ہوتے اللہ دی لانت ہوئے جڑا سوندہ کھڑا ہے جڑا پانی گھننایا ہے ایک دشمن دا پھوت رہی این اتھائیں اپنے کپڑے پھارنے اپنے آپ کو زخمی کی تصور پیوکول گئے بابا جان آج مولم کثیر نے میں نے ہوتا ظلم کی تے میں کوئی زخمی کر دی تصور مولم کثیر کو دربارش پلایا گیا سوندے بنتے ہو اللہ مخلال اللہ محمد مولم کثیر دربارش حاضر ہویا اتنے زیاد آنکھیں گے مولم کثیر تے میں نے پوتل تے ظلم کی تے زخمی کی تے انہیں کپڑے پھارنے تیدی سزاک قید جلادہ کو حکم لیتا انہاں رسیاں پا دیا قید خانے ڈال لیتا گیا قید خانہ بہن چھکا ہی دھیر ساریاں سیڑھیاں اجیاں اپنے ہائی انہاں چھوڑ لیتے یہ میں کلہ بازیاں کھاندا کھاندا جیدہ زمین تے گئے نا پہلے پہلے جیدہ آرام محسوس کی تص اپنے زبانی جو نکلس حسین ابن علی سنتے بیٹھے ہو یا کوئی نا انہیں حسین ابن علی دی آواز باقی کہنے سنیے جی میں مختار سنیے میں کہنے سنیے مختار رکھے مولم کسی رہے ہیں اسے کہا جی آپ کیوں قید تھے ہیں اسے کہہ ہکو جرمے چیڑھتے دے اوہو میں دے تو ہی محبت علی رکھتے ہیں ماں ہی محبت علی رکھتے ہیں سنو دے بیٹھے ہو تو ہی علی دی محبت تا قیدی ماں ہی علی دی محبت تا قیدی قجر سے مولم کسیر قید رہ گئے عالم خابج جناب مختار کن علی دی زیارت ہوئی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مختار آن قریب مولم کسیر عذاب تھی منوال ہے آگ کھلی مولم کسیر کا مو ڈالا ہے مولم جاد انکریر دوازاد تھی ویسے لیکن گل یاد رکھ ماں ہوسک قید خانج جت ہوں ہو سگی جتنا اوکھاؤں میں بھامے ساکھاؤں میں بھامے جتنے مشکلات چھیلنے پہنگے میں رہتی کاغاز ہی پہنچا میں کلم دوات ہی پہنچا میں سن دے بیٹھے ہو جا کوئی نام کاغاز کلم دوات پہنچا میں میں خط لکسا اپنی بھینڈ دینا جیڑی عبداللہ ابن عمر کے کھاری چھے اوہ رشتہ دار جزید دا اوہ پہنچے سی جزید پیغام جزید پیغام پہنچے سی عبیداللہ ابن زیاد دیں تاہاں میں جی قید چھڑ سی تاہاں میں حسین دے قاتل دا بدلہ گھنسا سن دے بیٹھے ہو جا کوئی نام تاہاں میں حسین دے قتل دا بدلہ گھنسا مولم کسیر اگلے نہیں ازاد تھی گیا تاہاں جو فرمائے گھر وال گیا کچھ نہیں گزرے مٹھائی کی تھی مٹھائی دا ٹوکرا سیرت رکھا ویچ کاغذ ویچ کلم ویچ دوار تاہاں جو فرمائے دربار ہی چاہاں دربار ہی بڑی سختی ہوں لیتا قیدیاں تھی ونڈانی کوئی نہیں جائے انہاں کے کین پیا ونڈا ہے وہ ساکے میں دی منہ تھا ہی جنہاں قید رہا تھی سینا میں قیدیاں دے ویچ مٹھائی تقسیم کرے سن آباد مہارا سمجھو فرمائے اے تہلے میں رہتی دین سوکھا پہنچائے تریف پڑھتا دیکھ مٹھائی تقسیم کریں دا کریں دا مختار دے قریب گئے ہاں ایک آغاز ہے ہی جلدی کر خات لے اس خات لے مولم کسیر اوہی ڈبے دے ویچ باندھ کر کے واپس ملتے مولم کسیر گھوڑا دوڑا ہے عبداللہ ابن عمر پہ عبداللہ ابن عمر دکھا رہی جناب مختار دی سکی پینڑے اس گھوڑا دوڑا ہے شزید تشام پہنچے پیغام شزید خات لکھوا ہے ابن زیاد مختار کو رہا کر تو وجہ فرمائے حالانکہ سارا کو پتہائی مختار رہائی تو بعد حاکم بڑھنے بادشاہ بڑھنے طاقتے بام رہے پہ تلوار چلا ہوں نے توجہ رکھا ہے اتاہ منظر کہ شامی جو گھوڑا دوڑا ہے انہوں ابن زیاد فاقیہ کربلا کو یاد کر کے طاقتے بہ کے آکس کوئی ہوئے اشیعہ جیکو میں قتل کر رہا فاکر چیشن منا مہا دربار دی آخری کونے تو ایک بندہ اٹھے وہاں کہ عام شیعہ نہیں تیدے قید خانج علی دہ ایک ایسا شیعہ رہن دے جتے ایک تھکے ہارے ہوئے انداز وچ نام علی چینڈ ہے قید خانج ایٹیٹی جو آواز ہندے تیدے صدقے تیدے پیر دے صدقے کوئی سمع دے گئے تیدے صدقے تیدے پیر علی جو صدقے انہوں کے ابن زیادہ کے فنجو جلدی کرو گھینو میرے دربار اس کونے انہوں کے مختار ہے ہتھیں ہتھکڑیاں پیریں بیڑیاں گالی تاو ابن زیادہ دربار ہے مختار آگا توجہ فرمائے وہ چاہیں آنکھ آئی نا پہ تیلے قید خانج مختار قید ہے وہ خجے پاسے نہ کھڑا ہے مختار سادے امیر تا سلام کر توجہ فرمائے سادے امیر تا سلام کر جناب مختار ہمیں پدھے ہتھنا زنجیرہ سمع اندھے موہ تو تمہ چمع مالی امیر سوال حسین حسین تو سوال مادہ کوئی امیر نہیں حسین تو بغیر مادہ کوئی امیر وہ جہاں تخت بیٹھا ہے وہاں کہا امیر ساتھ دھامے نہ ساتھ یہ ہونے تلوار چلو انہیں تلو تو وجہ فرمائے جناب مختار کہکا مانا اسے کہے میں موتا ہداں تو کہکا مرے نہ تو ہسدہ ہے تو مسکران نہ جناب مختار پہلے تو خدا کہکا مار کہا دیں مشرق مغرب ہو سکتے شمال جنوب ہو سکتے زمین آسمان تقدیل تھی سکتی ہے آسمان زمین پڑھ سکتے رات نہیں ہو سکتے میڈے مولا علی دے فرمان خلط نہیں ہو سکتا میڈے مولا علی دے فرمان خلط نہیں ہو سکتا کیا فرمائے دے مولا علی نے اسے کہے اکتل دے علاج کر میڈے مولا علی فرمائے اے مختار میں کوئی چھولی خواہ کے فرمائے آس اے مختار میڈے پودر حسائم دے کہے لکھ تریانسی ہزار کتل کے دشمن کتل کر ایسے ہیں موت بعد ایچاسی ابن زیادہ کلدہ علاج کر مائے حال مارا حک نہیں موت پہلے آگئی ہے بسم اللہ حال اکتہ ہی مارا حک نہیں موت پہلے کی میں آگئی ہے مہنے موت جلالت کو حکم دیتا تلوار بے نیام کر ایسے ہیں کھڑے ہوئے مختار کتل کر توجہ فرمائے انہتیات کڑیا بے رہے ملیڈی آگئی ہے آگئی کہیں کچھ نہیں سکتا تو بچ جو انہوں بند اٹھ رہے تلوار بے نیام جیڑی کالین بچھی بیجی میں یہ تھا بچھی بھائی ہے انہیں بچھے پیر اڑ گئے کہیں دا انہیں جلالت جلالت زمین تے گٹھے انہیں اپنے ہاتھ تھا لی تلوار انہیں اپنے گل تے چل گئے انہیں اپنے ہاتھ نے انہیں تے صرف ڈتہ کنڈ ہے بیٹھے گئے جا کوئی نہ ڈتہ چل お خیر ہے الانہ پیر اڑ دے تلوار پہ نہیں آگے توجہ فرمائے دے بچھو لڑائے بچھو سمجھے دے بے بچھو یادا بچھو یادا ڈہ۔ بٹھوں ہاں لڑائے ہیں سادہ علاقہ بٹھوں ہاں بھی آؤں دے بچھو بھی آؤں دے چیڑی سائے زہریلی چیز لڑیے کٹھا ہے فاتح اندھی تلوار اندھی آپ نے گالتا چل دیئے لوجہ بندائی مرگر جناب مختار نے فرمایا پرائے پوتر کیوں مروین ہے آپ تلوار چاہ آو تو قتل کر وہ انہیں ارادہ کریں دا پہا ہے کہ تخت تو اٹھا کہ اچانک درباری چیز بندہ داخل تھے پہندل نہیں کھوڑے سوار کھوڑے سمار درباری داخل تھے رستہ دیو روکانہ لے رکینے رہ گا بندہ نہیں رکا پہنچے خاتلی تصرف زیاد کو ابن زیاد پڑھے اچھا مختار کو رہا کر دے ماں مختار کو پتہ ہی کو جو مختار سا دے تلوار چلاوں گا دوچو فرمایا اسے کہ تیڑی رہای دب کروانا تا آگیا تھے آئے جزید کول ہوئے میں تک رہا تا کر دیانا لیکن جو میرے میں پیس کی تھی اینا تیڑی بندے مر گئے تیڑی بچتے ہیں اندھے قریب ہی ہی دوات پہی آئی کلم دوات جائے کو آکھا میں آئی پتھر دی بڑی ہوئی فضل ہی آئی اچھا کے جناب مختار کو ماری ہوئی جناب مختار دے مو دے لگتے ہیں ہونٹ زخمی تھا ہے فد جناب مختار کہکا مارا ہوئی اتنا ادھار چڑھا جتنا لہا سکیں جناب مختار نے فرمایا جتنا لہا سکیں جناب مختار نے فرمایا جتنا تُو بیٹھے ہیں یہ تھا ہی مائے ہو سا تُو میرے سامنے ہو سا اور گل یاد رکھائے آخری جملہ میں ستم پیا کر رہا ہوں وہاں چھونا اندھا پروگرام کو نہیں ورنہ میں پڑھنا بوں کو جائے گا اے جناب مختار تخت آگا میں مکاری کھڑا ہوں تخت آگا ابن زیاد دا سار آگا اوہ جناب تخت پہلے بیٹھا ہے اندھا سار آگا جناب مختار نے تلوی سیڑی تے رکھ کے اٹھتے اپنی جتی رکھے ہیں انہیں کچھلائے ہیں سار کو کچھل کے اپنی جتی اپنی نالائن اپنے نوکر دو سٹی فنج ایکو دھو کے گھننا ایکو دھو کے گھننا کیوں نجس ہو گئی ہے معلوم ہویا دشمن حسین نجس ہوندھا ہے کوئی سمجھے ہی بھی مری گال دیجا کوئی نہ اے جناب مختار اور ابراہیم ابن مالک اشتر کوفہ دو جنگ لڑی ہے توجہ فرمائے میں آکھے میں مکہ ہی کھڑا ہوں ٹو منٹ میں آکھے ساکے برداخت ہے ابراہیم بن مالک اشتر او جنگ جو ہی توجہ فرمائے دوران جنگ ایک بندہ کو دمائچہ مارا ہے تلوار نہ دمائچہ وہ بندہ پٹیل کے دیوار تے مانے لگا ہے تاریخ حدیہ پورے ترائے گھنٹے دیوار تے کھڑا رہے ہیں تو سمجھے ہی بھی مری گال دیجا کوئی نہ اے مختار نہ جنگ جاری ہے کوفت ابراہیم ہی کوفت باہر ابراہیم تے اطلاع پہنچئے مختار کوفت حملہ کر دیتا ہے جلدی کر اپنا فوج در دستہ کھنکے تو ہی کوفت حملہ کر کوفت باہرہ لے پاس ہوں ابراہیم بن مالک اشتر کوفت اندر جناب مختار تلوار ہاں چل دیاں پئی ہیں چل دیاں چل دیاں تلوار ہاں پیل آخر ایک موقع ایسا آئے جناب مختار تو فوج در دستہ پس بات ہی من لگے چاچانک مختار تلوار نل ابراہیم بن مالک اشتر تلوار ٹک رہیے مختار گھبرانے نئیمہ ابراہیم آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلوات اکرم اللہ اللہ سلیہم اللہ 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 محمد رومانگو دین ایک تدائی مجالشن تیاری پڑی گئن دی پئیے کال میں پڑے آئی جنازے عبداللہ اجازت دیتی علی دیتی اپنی پاک امان دی چادر سارت رکھی جنازے عبداللہ نے فرمایا علی دیتی اپنی پترے پھر سارا خرچ کرے سارے سفرے گھٹ امیر آسا ہی کوئی نہ جتنی دولت مرضیہ دی چا سفرہ دی وچ اوکھا سوکھا بانوانیا رانیا ہو سکتا ہے حسین تے کوئی مشکل بانوانیا کوشش کر کوئی نہ کوئی صدقہ گھن کے بان علی دیتی عجیب انداز نال جنازے عبداللہ کو فرمایا کیوں جہاں صدقہ تے کوئی جڑا حسین دے صدقہ بنے کیوں جہاں مالے تے کوئی جڑا حسین دے صدقہ بنے جنازے عبداللہ دے داری ہنجو نال پوس گئی فرمایا پیسان دی گل نہیں دولت دی گل نہیں صدقہ بنا کے حکمہ دے آن گھنوان حکمہ دے محمد گھنوان کیا تھا ہی مشکل بڑھ مجھے آؤں میں دی طرف ہوں محمد اپنی طرف ہوں حسین کے قربان کریں میں تو حسین بچتا ہو وہ میں صدقہ تھی نہ جٹھا کر جو پڑا نالکہ ہوں نہ جٹھا کر کیوں کتنا ہوں گا آواز ہے کتنا ہوں گا سو رہے کتنے دی بچ گئیں غریب دشار داتی چون وہ میں صدقہ تھی کربلا دے مدان اچھ آگیاں نلی دیاں دھیاں اور میں صدقہ تھی غازی فہرست بنا عباس نے فہرست بنا امام نان دا سیندے گا عباس لکھ دے گا مردان دے نا مکمل تھی گا مستوران دے نا لکھ دینا پہ عباس نے کم دے پہلے پہلے لکھئے آلیہ بنت علی امام نے فرمائے لفظ دا اضافہ کر غازی پوچھے کیڑا لفظ بھائی تدارہ چھے یا پترہ تو بات دیئیان نہیں صدقہ دیئیان نہیں اوہ میں صدقہ تھی اوہ میں کائنات قربان کر چھوڑا واقعے کربلا آج کج ماما ایسین تینا صرف پتر نہیں حسین تو دھیئی قربان کی تھی اوہ میں صدقہ تھی تو ان دکھے لے جنال میں نے کہا سوال کی پیش ذکر حسین دی عظمت دی قسمیں جدہ شام غریبا تھا یہ نا جنابے مسلم دی حرم لاہور دی ملکہ لب سنے حسین دیناتے علی دی دی دیتے نا پارا الحافظ والحفیظ دی حق الماری تے علی کل نجف چھٹے علی آئین ہر مصدور ملیے علی پوچھے لاہور دی ملکہ کتھ ہیں جنابے فضا گلیندی گلیندی وین کے دیکھے ہی قیبے دی گیڑنا جنابے رکیہ خاتون بیٹھئے جھولی جموئی ہوئی دھی پا دی بیٹھئے رو رو کے آدھے بیٹھئے میری دھی میں تک بچا نہ سگی بوجاندہ حجوم ای میں مصدورم او گھوڑا تے سوارا دھی آئیں قربان ہوگو تیرے سوال تا جواب ہے یا علی دی دھی جنابے عبداللہ نے فرمائے تو تو دوس پتر صدقہ دھنوانی ایک قربان نہیں ہوگئی حسین تے شان دے بار ہوں گا جنابے کہیں آجرِ رسالت لیتا ہے براہ دی مقان لیتی ہے حسین تو قربان نہیں تھی گئی اور اس علاقے لے ہو کہیں دے آنکھیں نہ لگائے جتنیاں شہادتہ ہیں جنابِ حانی اور جنابِ مسلم دی شہادتہ تو گھن کے آج تک دے ہر شیعہ دی شہادتہ تک اے سارا خرچہ علی و علی اللہ دا خرچہ اے ولایتِ علی دا خرچہ اپنے زیاد جنابِ مختار کو آکھا ہے اتنے مشکلات جو برداشت کریں دا پہنے ان کیوں نے کریں دا جو سارے نال رالو ہیں جنابِ مختار نے فرمایا تو علی دی ولایت دی گوہی چڑے میں تو ہر نال رالو ہوں ساری باقیہ کربلا ساری داستان علی و علی اللہ دا خرچہ فریست بان گئی رازی سلیندہ ہے ہر مصطور معمل تسوار کھنے ابباس مصطورات کو معملہ تسوار کران دے وچ مسروف ہے جتنا غیرت دا خدا ابباس ہے نا وہ جتنا غیرت دا خدا شام دا قیدی ہے جنابِ سجاد ہے مدینہ نے گلی ہے دورنا شروع کی تس دور دی ود ہے دورو کیا دا ود ہے مدینہ آلے باہر نہ ہوائے علی دیاں دھییاں معملہ تسوار پہیں تھینیاں سجاد تردہ ودہ ہائی جا اچانک محلہ پنی حاشے میں چون کوہران ماتم دا پفا تھائے سجاد سمجھے جو کوئی نہ کوئی علی دی دھی معمل تسوار پہ تھین دیو سن پہلے تردہ ودہ آئی ان مدینہ نے گلیاں ٹوڑنا شروع کر لیتا ہے بھج دی ود ہے تھی بھج بھج کیا دا ود ہے او مدینہ آلے منت لوائے حکلہ زبائر نہ ہوائے علی دیاں دھییاں معملہ تسوار پہیں تھینیاں او مستوراں معملہ تسوار تھینیاں پہیں جنہ دسارتو چادر بھلی ہے سورج حیاء کی تائی منت لوائے حکلہ زبائر نہ ہوائے ہر کوئی رونے جی میں حسین رونے یہ میں کوئی نہیں رونے حسین روندہ ہائی تے رو رو کیا دا ہائے نانے دا شائر ہائے امہ ظاہرہ دی کبر تو اکو کی میں چھوڑ کے بیسا ہوں اتنا اجہ رونے ہی حسین محمد مصطفیٰ دا ایک صحابی ہے جنہ نام اروہ غفاری ہے اکھی تو اندھائے جنہ تو دو رہے نہ بجلی دی چمک نیک سکتے نہ بادل دی گرج سنسکتے جڑا بادل دی گرج نہیں سنسکتا حسین دے رومان دے آواز دے بستر تے تڑ پائے اتنا اجہ رون ہے حسین جڑا بادل دی گرج نہیں سنسکتا حسین دے رومان دے آواز دے جنہ بے اروہ غفاری بستر تے تڑ پائے اندھی ایک دھی ہے دھی دست بیٹا میرے قریبا اندھی دھی کول آکھڑی بیٹا خیر تہے قیامت تا نہیں آگئی اندھی دھی کو بڑی مشکل نال سمجھائے قیامت نہیں قیامت تو گھٹی نہیں حسین دھیاں تے بھینی کو نال لا کے وطن تو تورا ویندے مدینے دی سر زمین تے تین زلزلہ پیاندے جلدی نال چھال مار کے بستر تو لتھے جتنا جلدی ہو سکتے میں کو حسین تک پہنچا حسین دا نانا ڈس کی آئی جدہ حسین دھیاں تے بھینی کو نال لا کے وطن تو تور پوسینا نہ حسین جیندہ ولنے نہ آلیا دی چادر پچنی ہے وینہ حسین کو منہ وین کرنہ محلے دی گلی چاہیے جی میں سجاد وطن تو تہائینا دوسائے نظر آئینا اینے آئی جی میں چھکی جا دو پانی آنڈا ہے اللہ اکبر دی نارا بلند کی تست اجا اکبر دی رے نہیں مکی جا موجزہ امام اکنال حسین دا حد سجاد دے بھین دے وی حد دے آئی پوتر دی پیشانی دے بوسا دے کے فرمینے سجاد نانے دے صحابی کو قتل بھی اگرے نا ہمیں سجاد دے رتو ہے بھئی رو کے فرمایا بابا جان توڑے جو نانے دے صحابی ہے یہ کو ساڑے پردے دے محول دی ہے چامر دے اجازت تا کوئی نہیں امام دا متھا وائن دیوار دے لگا رو کے فرمایا سجاد نانے دے صحابی ہے اکھی تو اندھا کرنا تو دو رہے نہ بجلی دے چمک دیکھ سکتے نہ بادل دی گرہ چھوٹ سکتے ان دا محلے دی کلی چامرہ پرداشت نہ کر سکا اللہ جانے اومے لکی میں پرداشت کرے سیں جدا پانچ لاکھ بدماشت حجوم ہو سی تینجی جا بھپی ہو سی اندھے صارتے چادر نہ ہو سی ہی کھکتیاں منتے کر کے اکسی چادر دے ہو میں علی دی دھیاں میں بطول دی دھیاں اللہ 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 اللہ